تئیس مارچ کے حوالے سے کبھی کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح تاریخ کو منایا جاتا ہے یا نہیں تو صحیح تاریخ ہی کو منایا جاتا ہے جی یوم پاکستان تئیس مارچ اس کی تفسیر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی ایک کتاب شائع ہوئی تھی 1993 میں 1993 میں The Murder of History کیا کہ عزیز صاحب ایک مصنف تھے انہوں نے لکھی تھی وہ اس زمانے میں میں نے بھی اس کا ریویو کیا تھا نیوز انٹرنیشنل میں اور میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ تاریخ ہی کی ہوگی لیکن جیسے جیسے میرا اپنا علم بڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے بہت سے اس میں فیکٹس بیان کرنے کے بعد ان سے جو کونکلوجن نکالے گئے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوئی کوشش ہے قوم کو اوورال میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھ کر علم بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے کیونکہ بہت سی صحیح چیزیں جو آپ نے اپنے معاشرے سے پک کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو خامخہ یہ غلط قرار دے دیتے ہیں جبکہ وہ ویسے صحیح ہوتی ہیں ان میں سے ایک 23 مارچ کو یوم پاکستان کا منایا جانا بھی ہے جس کے بارے میں اس کتاب میں یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ غلط دن منایا جاتا ہے اب آئیے میں تفصیل میں جاتا ہوں کہ اس میں کیا کہا گیا اور حقیقت کیا ہے یہ اس کتاب میں کہا گیا کہ لاہور ریزولوشن 24 مارچ کو پاس ہوئی تھی اچھا یہ درست ہے 23 مارچ کو پیش کی گئی تھی 24 مارچ کو تک اس پر تقدیریں ہوتی رہیں اور 24 کو وہ فارملی اسے اپروف کیا گیا اب اس کے بعد کیا کہ عزیز صاحب لکھتے ہیں کہ حکومت قوم کو غلط تاریخ پر یوم پاکستان منوا رہی ہے ہم سے یہاں سے پرابلم شروع ہوئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ غلط دن منایا جا رہا ہے اس کے بعد یہ آگے اس قراردار پر تنقید شروع کر دی انہوں نے کہ وہ بڑی ہی ویگ ہے بہت بری طرح لکھی گئی ہے اور پھر ملک کا تھوڑا سا مزاک اڑایا کہ کیسا ملک ہے اور کیا تماشا ہے کہ اس قسم کے ایک ویگ ڈاکومنٹ پر جو ملک وجود میں آیا ہے تو یہاں سے آپ ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرف جانے کی کوشش فرما رہے ہیں اس کے بعد پھر ان کی فرمائش یہ تھی کہ کم سے کم کالج لیول پر ٹیکسٹ بکس کے تمام رائٹرز سٹوڈنٹس کو سمجھائیں کہ آپ کا ملک جس قرارداد پر قائم ہے وہ قرارداد بہت بری طرح لکھی گئی ہے اور اس کا کوئی میننگ نہیں نکلتا ہے کہ یہ بتانا فرض ہے بچوں کو کالج لیول پر کہ آپ کا ملک ہے غلط قرارداد پر قائم ہے اس کے بعد مزید انہوں نے کنفیوزن یہ پیدا کیا اور یہاں پر غلط بیانی سے کام لیا کہ اس قرارداد سے یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی بات اس میں ہو رہی تھی یا کسی قسم کی کارفیڈریشن انڈیا کے ساتھ اس کی بات تھی یہ بددیانتی ہے یہ بات کہنا اور یہ پھر بڑی پھیل گئی ہے یہ بہت سارے اچھے نیک نیت لوگوں تک پھر یہ بات پہنچ گئی ہے اس لیے غلط ہے اور اس لیے ایسی بات کہنا ان کی بددیانتی میں شمار ہوگا کہ قائد عظم نے تو اس قرارداد کے بعد جگہ جگہ واضح کیا تھا کہ اس میں انڈیپینڈنٹ سوبرین سٹیٹ ہی کا مطالبہ ہے کانفیڈریشن کی بات نہیں ہے تو جب کہ کہ عزیز صاحب خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قرارداد کا مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے وہ قرارداد منظور کی ہوتی ہے اور پیش کی ہوتی ہے ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ جی اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے تو سو دفع سے زیادہ بتا دیا تھا اگلے چند برسوں میں کہ جی اس کا مطلب الگ ریاست ہے تو اس سب کا کوئی ذکر نہیں جب وہ خود ایکسپلین کرے مطلب تو اس پر توجہ نہیں دینی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی اس میں تو یہ تھا تو یہ ایک عجیب قسم کی عرمی بددیانتی کا یہاں انہوں نے مظاہرہ کیا کہ جب قائد اعظم نے واضح کیا ہوئے بار بار کہ جی اس کا مطلب الگ ریاست ہی ہے اور ایک ہفتے کے اندر قائد اعظم نے یہ وضاحتیں شروع کر دی تو ان کا کوئی ذکر نہیں اور یہ کہ جی وہ کچھ سکولرز نے کہا ہے کہ اس سے یہ واضح نہیں ہوتا تو ان سکولرز کو تھوڑا سا پڑھنا چاہیے تھا یہی کہا جا سکتا ہے پھر جو انیس سو چھالیس کی قرارداد ہے قرارداد دیلی جس کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں اپنے اس چینل پر اپنے سیشنز میں اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب انیس سو پینتالیس چھالیس کے الیکشن میں مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی تو مسلم لیگ کے منتخب نمائندوں نے ایک قرارداد ایڈاپٹ کی جسے ہم قرارداد دیلی کہتے ہیں انیس سو چھالیس کی اس وقت وہ آل انڈیا مسلم لیگ لیجسلیچرز کنونشن کی قرارداد کہلاتی تھی اس کے بارے میں اس میں یہ اس کتاب میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے ایک قانونی جرم کیا کمیٹڈ ای لیگل افینس ان امنڈنگ ڈی لاہور ریزولیشن کیونکہ مسلم لیگ کے دستور کے مطابق صرف مسلم لیگ کا سیشن جنرل سیشن اس میں ترمیم کر سکتا تھا اور وہ جو نمائندے منتخب ہوئے تھے پارلیمنٹ کے لیے وہ ترمیم نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کب یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ لاہور ریزولیشن میں ترمیم کرنے ہیں بلکہ اس قرارداد کے اندر بھی انہوں نے قرارداد لاہور کا تذکرہ ایک سیفریٹ ڈاکومنٹ کے طور پر کیا تھا تو پہلے یہ کہنا کہ انہوں نے قرارداد لاہور میں ترمیم کر دی اس کے بعد کہنا کہ یہ انہوں نے جرم کیا اور یہ آپ کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا جن میں قائد عاظم خود شامل ہیں یہ قرارداد تو قائد عاظم کی موجودگی میں سپرویجن میں پیش ہوئی تھی اور پھر اس پر یہ تھٹے اڑانا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں وہ اسیمبلی کے منتخب نمائندے تھے اور ان بیچاروں کو قانون کا پتہ نہیں تھا اور یہ ساری باتیں قائد عاظم کے بارے میں کہہ جا رہے ہیں تو یہ ایک خامخہ میں ایک قوم کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس وجہ سے انہوں نے کیا لیکن یہ پوری کتاب اس قسم کی حرکتوں سے بھری پڑی ہے کہ جہاں کوئی ایک تاریخی فیکٹ ڈال دیا اس کے ساتھ کئی باتیں جھوٹ لکھتیں اور ان میں سے نتیجہ کوئی ایسا نکالا کہ آپ کو اس بات پر شرمندگی محسوس ہو کہ آپ پاکستانی ہے اب میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ جب قرارداد پاکستان 23 مارچ کو پیش ہوئی اور 24 کو منظور ہوئی تو ان دونوں تاریخوں میں سے کونسی تاریخ کو یوم پاکستان منانا بہتر ہے آل انڈیا مسلم لیگ نے پروری 1941 میں یعنی قرارداد پاکستان منظور ہونے کی اب یہ ایک سالگیرہ پوری نہیں ہوئی پروری 1941 میں ایک پراپر قرارداد کے ذریعے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 23 مارچ کو پاکستان ڈے منایا کریں جس کا اس وقت پورا نام تھا لاہور ریزولوشن آن پاکستان ڈے یعنی پاکستان کے موضوع پر لاہور کی قرارداد کا یوم یہ اس وقت کے اخبار سیول اینڈ ملیٹری گیزٹ کی ریپورٹ ہے جو نیشنز وائس قائدی آزم کی تقریر کا مجموعہ ہے اس کے دوسری جلد میں صفحہ 151 پر دیکھی جا سکتی ہے یہ اب پاکستان ڈے ہوتا ہے یہ 23 مارچ کو اسے منانے کا فیصلہ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس قرارداد کی پہلی سالگیرہ آنے سے پہلے کر دیا تھا تو ہم بالکل اس روایت کے مطابق اور آل انڈیا مسلم لیگ کے اس فیصلے کے مطابق ہم یوم پاکستان 23 مارچ کو ہر سال مناؤں موسیقی